اس حکومت کا نو سال کا پلان تباہ و برباد ہو گیا حکومت کا پتہ نہیں آج گئی یا کل گئی حکومت خود اپنے خلاف لانگ مانچ کی تیاری کر رہی ہے امریکی نازم علمور سے اہم امور پر بات ہوئی یہ بات ان لوگوں کے لئے تکلیف دے ہوگی جنہیں بائیڈن فون نہیں کرتے مریم نواز برس پڑی کہا کہ آج جلسہ فیصلہ کن ہوگا بہت کچھ بتاؤں گی موجودہ حکومت نے ہر چیز مہنگی کر دی بے حس حکمران عوامی مسائل سے لا تعلق ہیں فیصلہ باد میں پیڈی ایم کا پرن ڈال سج گیا کافلوں کی آمد جاری ملکی ماحول چھیک ہے اگلے جمعہ تک تمام مسائل چھیک ہو جائیں گے وزیر داخلہ شیخ رشید کی پریس کانفرنس کہاش اور پسند اناثر حساس ادارے کو متنازع بنا رہے ہیں ترہ ترہ کی باتیں کرنے والے ناکام ہوں گے کوئی حکمران نہیں چاہتا کہ مہنگائی ہو مہنگائی کی لہر پوری دنیا میں آئی ہے وفاقی وزیر غلام سرور کہتے ہیں کہ حکومت اور فوج کے درمیان غلط فہمیاں جان بوجھ کر پیدا کی جا رہی ہیں فوج اور سیول حکومت میں جتنی انڈرسٹینڈنگ ہے پہلے کبھی نہیں رہی ڈی جی آئی ایس آئی کے معاملے پر جلد خوشخبری آئے گی دنیا کے ایک سو تیس ممالک میں پیٹرول ہم سے مہنگا ہے پیٹرولیم سکینڈل میں آئل مارکٹنگ کمپنیز ملوث نکلیں آئی ایم ایف ٹیکس بڑھانے کا کہہ رہا ہے عالمی سطح پر پیٹرولیم اسنوانت مہنگی ہونے کا اثر پاکستان پر بھی پڑا ٹیکس بیس بڑھانا حکومت کی پالیسی ہے ایف بی آر شوگر ملز کی نگرانی کے لیے نظام لا رہا ہے آئندہ کرشنگ سیزن سے پہلے نافذ کر دیں گے شوگر ملز آرڈٹ میں 619 ارب روپے کی ٹیکس چوری سامنے آئی کارٹیلائزیشن پر 44 ارب روپے کا جرمانہ کیا گیا شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس حکومت کا چار ماہ میں آجوہ پیٹرول بم فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 137 روپے 89 پیسے کی ریکارٹ سطح پر پہنچ گئی ساڑھے دس روپے کا اضافہ کر دیا ڈیزل 134 مٹی کا تیل 110 روپے 26 پیسے فی لیٹر نوٹیفیکیشن جاری عوام بل بلا اٹھے نرخوں میں اضافہ کو مسترد کر دیا کہا تبدیلی حکومت نے موکہ نوالا چھین لیا شہریوں نے حکومت سے رحم کی اپیل کر دی عالمی مارکٹ میں پچول کی قیمت 10 سے 15 فیصد بڑھی حکومت نے سوا 8 فیصد اضافہ کیا یہ بات غلط ہے کہ اوگرہ نے پانس روپے قیمت میں اضافہ کی سفارش کی تھی حکومت نے ساڑھے دس روپے کا اضافہ کیا ترجمان وزارت خزانہ کی وضاحت پیٹرول اور ڈیزل مہنگا کرنا ثابت کرتا ہے کہ عمران خان عوام دشمن وزیراعظم ہیں بلاول بھٹو زرداری کی تنقید کہا پی ٹی آئی ملک میں مہنگائی کا سونامی لے آئی حکومت دراصل عوام سے اپنی نا اہلی کی قیمت وصول کر رہی ہے ملتظہ وحاب کہتے ہیں کہ عمران خان نے صرف عوام کی چیخیں نکلوانے کا وعدہ پورا کیا تیل کی قیمت میں اضافہ کل ادم قرار دیا جائے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے